پردیش میں اچانک ہوئی بارش سے سولن کا موسم سوہانہ ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے تاپمان میں بھی کافی گراوٹ درج کی گئی ہے ہوتل ویب سائی اب برف کی امید کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پریہٹک اس سوہونے موسم کا لطف اٹھانے آ رہے ہیں پریہٹک کرسماس اور نوورش کو دھومدھام سے منانا چاہتے ہیں اس لیے وہ ابھی سے ہوتلوں کی بوکنگ کرنے میں جڑ گئے ہیں یہی کارن ہے کہ سولن، کسولی، چائل اور آس پاس کے زیادہ تر ہوتل بوک ہو چکے ہیں ہوتل بھی نوورش اور کرسماس پر پریہٹکوں کے لیے وشیش انتظام کر رہے ہیں تاکہ پریہٹکوں کے لیے یہ دن یادگار بن سکے ہوتل ویب سائی نے بتایا کہ ان کے ہوتل میں آن لائن اسی پرتیشت کے قریب کمرے بوک ہو چکے ہیں جس کا سب سے بڑا کارن موسم مانا جا رہا ہے انہوں نے امید جتائی کہ اگر موسم ایسا ہی خوشنما بنا رہتا ہے تو کرسماس اور نوورش کے دوران بھاری سنکھا میں پریہٹکا ہیماچل کا رکھ کریں گے انہوں نے کہا کہ ان کی اور سے نوورش کے سواگت کے لیے پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور آنے والے پریہٹکوں کو ہیماچل کی خوبصورتی اور سنسکریتی کے درشن ہو سکے اس کے لیے بھی وشیش پربند کیے گئے ہیں ہم نے کافی تیاری کی ہوئی ہے اور اس امید ہے کہ اس برس سیناری بھی کافی جاتا آئیں گے کیونکہ تھنڈ بہت پڑ گئی ہے اور برف پڑنے کی امید ہے ہاں ہمارے پر آن لائن بوکنگ کافی ہو گئی ہے مور دن ایٹی پرسن ہمارے آن لائن بوکنگ ہو چکی ہے نئے برس کے لیے بھی اور کرسپس کے لیے بھی ہمارے پریہٹک باہر سے آ رہے ہیں ان کو ہمارے شہر کے ساتھ ہمارا کلچر ہمارا ایریا دیکھنے کو ملے جیسا کہ اس بار موسم کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ تھنڈ کا پرکوف شروع ہو گیا ہے زیادہ اور لگتا ہے کہ اس بار برف پڑے گی اور پریہٹکوں کی شنکپ سنکھے بھی بہت زیادہ آنے کی سمباؤنہ ہے کرسپس اور نئے سال کے اوپر کافی تیاریہ ہیں رومز کافی ٹورسٹ آ رہے ہیں اس بار تھوڑا موسم کافی چینج ہوئا ہے ابھی جسے بارش ہو رہی ہے تو اب لگتا ہے کہ رومز آنے کی سمباؤنہ ہے تو دیرے دیر رشت بڑے گا